آقا کریم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا کبھی بھی اللہ رب العزت خود آ کر کسی کو کچھ نہیں دیتا ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ خود آ کر ہمیں عطا فرماتے ہیں بلکہ کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے تو وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے مدد کرتا ہے بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ کچھ کھا پی تو سکتا نہیں خود سے تو بچے کے لیے ماں کے دل میں اللہ رب العزت بات ڈال دیتا ہے اب اللہ نے خود آ کر تو اس کے موں میں کچھ چیز نہیں ڈالی نا یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا وہ اللہ کی بھی نہ شکری کر رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تیرہ بچہ بھوکا ہے تیرہ بچہ پیاسا ہے اس کو تو کھلا اس کو تو پلا باپ کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی کہ تیری اولاد ہے اس کے لیے کما دن رات ایک کر باپ نے نہ دھوک دیکھی نہ چھاؤں دیکھی باپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی باپ نے یہ نہیں دیکھا بارش ہو رہی ہے باپ نے یہ نہیں دیکھا موسم اچھا ہے باپ نے محنت کی لا کر اس چیز کو خرید کر بچے کے موہ میں دیا اب جہیں بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہو کر باپ کا شکر ادا نہیں کرتا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا حدیث مبارکہ کے تحت وہ اللہ کی بینہ شکریہ کر رہا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اب لوگوں میں سب سے قریبی لوگ کون سے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی قریبی نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ باپ کا خون ماں کا دودھ اس کے جسم میں شامل ہوتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کی طاقت ان دونوں کی وجہ سے یہ آج سانس لے رہا ہے یہ اپنے ماں باپ کوئی بھول گیا اگر یہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا بے شکر ادا نہیں ہوا بندہ نماز پڑھتا رہے اب میں بڑی واضح بات کر رہا ہوں بندہ سجدے کرے لمبے لمبے سجدے کرے اللہ کی عبادت میں سارا ہی وقت صرف کر دے لیکن ماں باپ کا شکر ادا نہیں کیا ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا ماں باپ کی خدمت نہیں کی ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا اس سجدے کیے ہوئے کا ذرہ برابر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا